پنجاب کا محسن صوبے کو پیریس بنا گیا برسوں کے کام مہینوں میں نمتا گیا محسن سپیڈ نے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بشا دیا برکرفتاری سے تھانے خدمت مراکز لش پش بنا ڈالے سڑکیں فلائیو ورز اور پل قابلے رشک عوام کی خدمت کے لیے عربوں کے منصوبے بنائے برسوں سے رکے منصوبے مہینوں میں تکمیل کو پہنچے محسن نکمی اور ان کی ٹیم نے تنخالی نامراعات صرف عوام کی خدمت پر فوکس کیا سابق وزیرعالہ محسن نکمی نے برسوں سے بیمار ہسپتال بھی ٹریک پر چڑھا دیے میو ہسپتال جنرل گنگارام کارڈیالوجی میں علاج مالجے کے لیے بہترین سہولیات مناوہ میو کینسر ہسپتال چلڈرن سرویسز ہسپتال بھی مثالی بنا ڈالے برسوں سے خراب مشینری ٹھیک کرائی سٹی سکین مشینیں چالو کی تعمیراتی کام بولٹ چین کی سپیڈ سے کرائے علاج کا ریکارڈ آن لائن کرائیا ہسپتالوں میں ادم دستیاب سہولیات کی فراہمی ریویمپنگ میں ادم دستیاب طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل علاج مالجے میں بہتری آئے گی حکومت نے پہلی مرتبہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ناپیت طبی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا محسن سپیڈ نے محکوں کی ریوینی جنریشن کو چوتھا گیر لگا دیا لڈی اے شوبہ ٹاؤن پلاننگ ریوینی جنریشن میں سرے فہرس رہا چھ ارب سینٹالیس کروڑ انیس لاکھ ریوینی جمع صرف آتماہ میں جرمانوں نقشہ فیز کمرشلائزیشن کی مد میں ریوینی اکٹھا کیا گیا شوبہ ٹاؤن پلاننگ نے لڈی اے کو بھرپور سہارا دیا مزیر اعلق اگلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان مریم نواز سے زلہ شیخ اپورا اور ننکانہ کی ارکان اسمبلی کی مرکات دہات میں پینے کے ساف پانے کی فراہمی اور سیوریج کے لیے پلان طلب ارکان پنجاب اسمبلی کو پروجیکٹ کے لیے تحریری ڈیمانڈ دینے کی ہدایت پنجاب حکومت کا تیس عرب سے نگہبان پیکش تیار صوبے کے ستر لاکھ لوگوں میں راشن بیک تقسیم ہوں گے لہول میں چار لاکھ ہسی ہزار راشن بیک دیے جائیں گے راشن میں دس کلو آٹا دو کلو چینی اور دو کلو گھی شامل ہوگا انیس سے زیادہ اشیاء ضروریہ پر ریایت ملے گی سسے رمضان بزار لگانے کا معاملہ سس سبی کا شکار سرکاری محکموں میں کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی نہ کرنے دوں گی عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے وزیرعالہ مریم نواز کا سیول سیکیٹیریٹ میں کتاب بیوروکرسی کو گائیڈ لائن دے دی وزیرعالہ کی زیرے صدارت خصوصی جلاس مصدعی کفرات کا ڈیٹا بینک تیار کرنے کے لیے تجاویز سفارشات کا جائزہ لیا میوزیم کا افتتاہ بھی کیا زیرے تکمیل منصوبے کا بھی جائزہ لیا تمام اسلامیں آرگنائز قائم جونٹ قائم کیے جائیں گے پنجاب کون سٹیگری کو انٹی روائٹ ونگ میں منتقل کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے نئی حکومت کو سو دینوں کا روڈ میپ دے دیا کہاں بڑے شہروں میں کیمروں کی تنصیب کر کے مانیٹرنگ کا عمل شروع کیا جائے گا پنجاب پولس حکومتی کارکردگی بہتر بنانے میں اپنے محکمے میں تبدیلیاں لائے گی پیپلز پارٹی دوسرے محلے میں پنجاب کابینہ میں تین وزارتیں دینے کی طبقوں پہلے محلے میں سولہ رکھنی کابینہ تشکیل دی جائے گی دوسرے محلے میں سات سے دس وزراء کو شامل کیا جائے گا بیگم زکیہ شاہنواز، مریم اور اگزیب، سلمان وفیق، امران نظیر، بلال یاسین اور میاں مشتبہ شجاہ سمیت دیگر شامل ہوں گے پنجاب اسمبلی کا دوسرا اجلاس کل متوقع اسمبلی سیکریٹریٹ نے تیاریاں شروع کر دی پنجاب کے کم مدت کے بجٹ کی منظوری متوقع اجلاس کی صدارت سیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کریں گے سولر سسٹم میں استعمال بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں کمی لیسکو نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت میں تین ہزار اوپے کمی کر دی قیمت میں کمی سے سولر سسٹم لگوانے والے سارفین کو ریلیف ملے گا تین تیس ہزار چھ سو نئی قیمت مقرر سب ڈیویشنز نے نئے ریٹ پر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا شروع کر دیا سی اے اے کی جوانف سے لائسنس روکنے کے کیس میں پیش رفت ملک بھر میں ایک سو تیس پائلٹ ڈراؤنڈ کر دیے گئے ایک لافٹ اونرز نے نئے قانون پر تحفوزات کا اظہار کر دیا پائلٹس کی لائسنس جاری نہ ہونے پر ان کی فلائنگ بھی روگ گئی ڈرائیونگ لائسنس کی پرنٹنگ میں تاخیر برقرار مختلف ازلا کے ہزاروں لائسنس کی پرنٹنگ تاخیر کا شکار فیصل آباد، ناروال، سیالکورٹ، چنیوت اور دیگر ازلا سے اپلائے کیے گئے لائسنس تاخیر کا شکار درخواست گزار شہری پریشان پیٹرول فنڈ ستم ہو گئے لہول پولس کی گاریوں کو پھر بریک لگ گئی سرکاری گاریوں کو پیٹرول نہیں مل رہا خانوں کی گاریوں میں ایس ایچ اوز، انویسیگیشنز، انچار جیب سے پیٹرول دلوانے پر مجبور چار فروری کے بعد سے پیٹرول کا قابل استعمال نہیں ہو رہے جاری پرودک بنانے والے بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ایف بی آر کی سگیاں بائی پاس کے قریب چھاپ آمار کا روائی کروڑوں کی مالیت کا بائیو آملہ سے منصوب سامان زب کر لیا گیا بائیو آملہ کمپنی ایف بی آر کی سیف سٹیکس کی مد میں پچھپن کروڑ کی نادہ ہندہ نکلی شہر میں غیر قانونی پیٹرول پمس اور گیس ایجنسیوں کی بھرمار دیائیشی علاقوں میں قائم غیر قانونی پیٹرول پمس اور گیس ایجنسیاں خطرہ بن گئیں ظل انتظامیاں غیر قانونی پیٹرول پمس کا خاتمہ کرنے میں ناکا مارل ٹاؤن کیو بلوگ میں قائم پاک کی حالت اپتر ہو گئی انتظامیاں نے سیورج کا پانی چھوڑ دیا پارک میں کھیلنے کے لیے آنے والے افراد مایوس ہونے لگے ادھر چونگی عمر صدو ڈیرہ ریاض شاہ میں گلیاں ٹھوٹھوٹ کا شکار انتظامیاں کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے پولس کے پاس تین لاکھ چالان پینٹنگ سیکرٹری پروزیکیوشن نے تھانوں میں جا کر چالانوں کی پرتال کی ہدایت کر دی ہر پروزیکیوٹر کو دو دو تھانے تفویز کر دیے گئے اتوار کے روز بھی چالانوں کی پرتال جاری رکھنے کا حکم جج ہونا نوکری نہیں ایک آزمائش اور امتحان ہے اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی کے ساتھ انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا جوڈیشل افسران کی حلف پرداری تقریب سے کتاب زلعی عدلیہ میں بھرتی نئے ایڈیشنل سیشن ججز اور سیول ججز نے حلف اٹھایا ہائی کوٹ کے افسران کے لیے اچھی خبر سات سال مکمل کرنے والی افسران کو ٹائم سکیل پروموشن مل گئی سینئر کوٹ اسوسی ایٹ کے نو افسران کی بطور ایڈیشنل ریجسٹرال گریڈ اکیس میں ترقی اٹھارہ پرائیوٹ اسسٹنٹ کی گریڈ بیس میں بطور پروموشن نوٹیفیکیشن جاری سکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں دینگی ملیریا پھیلنے کا خدشہ حکومت کی سکول ایڈیوکیشن کو ضروری اقدامات کی ہدایت ایڈیوکیشن اتھارٹیز کو ببا کے تدارک کے لیے ووکل پرسنز تائینات کرنے کا حکم سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کا مراستہ جاری پنجاب کی 34 ڈسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹیز میں تبادلے متوقع سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ میں فہرس کی تیاری شروع پہلے مرحلے میں سی ایڈیوکیشن اتھارٹیز کے تبادلے کیے جائیں گے دیشتر افسران نے تبادلے رکھوانے کے لیے کوششیں شروع کر دی پانچ سابق نگران مزرہ نے سرکاری گاڑیاں واپس کر دی ڈوکٹر جعوید اکرم ڈوکٹر جمال ناصر سید اسپر ناصر فرہت عالمگیر نے گاڑیاں محکموں کے حوالے کر دی باقی سابق مزرہ سے بھی محکمہ ایسن جی ایڈی نے گاڑیاں واپس مانگ لی سابق مزرہ کا آج شام تک گاڑیاں واپس کرنے کا وعدہ کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ کا ون ونڈوز سرکہ دورہ شہریوں سے سرویسز کی فراہمی بارے فیج بیک لیا پراپٹی چانسفر این او سی کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے ان کے مسائل سنے شہریوں سے سرویسز کی فراہمی بارے دریافت کیا ورلڈ بینک کے وفت کی پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی آمد وفت میں ڈاکٹر اشرت حسینڈ، رہناز ارشد اور سوہی برشید شامل ایم ڈی سید جاہی دزیز نے استقبال کیا سولان شہروں میں چالیس ارب کی لاغت سے سیبریج ووٹر سپلائی منصوبے جاری دس شہروں میں اتھارہ ارب کے منصوبے مکمل ہو چکے سی ٹی او کا آفشار ڈرائیونگ سپول اور لائسنس سینٹر کا دارہ سی ٹی او امارہ اتھر نے طالبات سے سہولیات بارے استفسار کیا انچارج آفشار سینٹر سبا ناری نے بریفنگ دی چیفک پولس نے خواتین کے لیے رائٹ فور چینج پروگرام دوبارہ شروع کر دیا پاک ارب ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کے متاثرین میں چیک تقسیم نیب لاہور کی جانب سے متاثرین کے لیے تقریب بنقید کی گئی ڈیپٹی جرمن نیب سہیل ناصر کی خصوصی شکر متاثرین کو ایک ارب سٹھ سٹھ کروڑ مالیت کے چیک تقسیم کیے جائیں گے ایل جی ایس کے تیس رکنین طلبہ وفت کا ہائی کورٹ کا دورہ وفت نے ہائی کورٹ کے مختلف حصے دیکھے چیر جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی عدالت کی کاریوائی بھی دیکھی طلبہ نے ہائی کورٹ کے میوزئیم آن لائبری کا بھی دورہ کیا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ٹاؤنشپ پہ کون وکیشن گورنر پنجاب علی غو رحمان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت وائز چانسل یونیورسٹی آف ایڈوکیشن پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے بھی شرکت کی گورنر پنجاب علی غو رحمان نے سپورس کامپلیکس کا افتتاح کیا یونیورسٹی کی کاریوشوں کو سراہا